آغا ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمون تسلیمہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلیم علیہ بیعدد فضل اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلیم علیہ بیعدد کرم اللہ مولا یا صلی و سلیم دعائی من عبدا علا حبیبی کا خیل قلق کل لہیمی محترم بزرگو و آجف الہترام دوستو میری عزیز ہم بطنوں مجود و دور کی جدید ٹکنالوجی کے باعث میں آپ سے مخاطب ہوں اس ناچیز سے آپ سے چھوٹی سی التجاہ ہے کہ جب ہم جس مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ہر طرف ایک پریشانی کا عالم ہے ہر بندے کی زمان پہ ایک چھوٹے سے وائرس کی بات چل رہی ہے یہ وائرس بہت چھوٹا ہے اور جس اللہ کو ہم مانتے ہیں وہ بہت بڑا ہے سبحان اللہ اور جس نبی کے ہم عمتی ہیں وہ نبیوں کا سردار ہے سبحان اللہ اور جس دین کو ہم ماننے والے ہیں وہ دینوں کا سردار ہے اور جس کتاب قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ پاک نے اپنے حبیب کو دی اور حمیب کے ذریعے ہم تک پہنچی وہ تمام کتابوں کی اسمانی کتابوں کی سردار ہے سبحان اللہ پھر پریشانے کس بات کی ہے سبحان اللہ بات صرف اتنی ہے کہ یہ معاملہ ہوا کیوں یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ ہم نے دین سے رخ موڑ کر دنیا کے طرف توجہ زیادہ کر دی جس طرح کوئی بچہ تعلیم کی طرف نہ جائے بھٹکنے لگے کوئی بچہ خلط سوسیٹی کی طرف جانے لگے یا بوری آدات کا شکار ہونے لگے تو پھر وہاں اس کو مارتی ہے اور اس مار میں ماں کی دشمنی نہیں ہوتی والدین کی دشمنی نہیں ہوتی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ سنبل جائے یہ جو وائرس آیا ہے اس کا بھی اللہ پاک نے خالق نے اس کو بھیجا ہے اس کا کوئی مقصد تھا اور مقصد ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی چیز عوص میں نے پیدا کی نہیں اس کو پیدا کیا ہے تو جہاں تک مجھنا چیز کی عقل کام کرتی ہے جب میں تھوڑا بہت جو جانتا ہوں جو میری نگاہ دیکھ وہ ہماری اس زبو حالی سے واپسی کا اشارہ ہے کہ سنبل آؤ کہ رات کی اندھیرے میں جو ہم نے موبائلوں پر جو کچھ کیا فیس بک پر کیوڈر پر جو جھوٹ کی باتیں اور ایک دوسرے پر تومر ترازی کی جو ہمارے بچوں میں نماز سے دوری قرآن سے دوری آ رہی تھی اللہ پاک نے ایک اشارہ دے دیا ہے کہ دیکھو تمہاری ترقی صرف اتنی ہے کہ میرے چھوٹے سے وائرس کو کنٹرول نہیں کر سکے لیکن تم کنٹرول کر سکتے ہو تمہارے بس میں ہے جب بلال حبشی کی ایک ازان سے سورج کا نان دینے سے سورج کا رک جانا اہلیق کے اثر کی ناماز کے لیے سورج کا واپس پلٹ آنا یہ اس بات کے اشارے تھے کہ جس نبی کے تم عامتی ہو ماننے والے ہو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا جس نے میرے حبیب کی اطاعت کر لی اللہ کی اطاعت ہو گئی اس کی سنتوں سے مو بڑ رہا ہم نے تو دوستو آج شابان مقدس کی پہلی شبہ جمعہ ہے شہنشاہ بہداد حضورِ غوثِ پاک فرماتے ہیں شابان کا شین شرف والا ہے اس کا آین علو والا ہے اس کا علف علفت والا ہے اس کا بابر والا ہے اس کا علف علفت والا ہے اس کا نور نور والا ہے تو دوستو یہ مقدس مہینہ نورانی مہینہ جو آیا ہے بس اور کچھ نہیں جہاں ہم نے اپنے بچوں کو چھٹی دے دی تھی اب وقت نے ہمیں ایک وائرس نے ہمیں گھروں میں بند کر دیا مقید کر دیا ہے تو بیٹھ جائیے اس نعمت عظمہ سے فائدہ اٹھائیے سارے بچوں کو وضو کرائیے لڑکیوں کو لڑکوں کو بڑے بڑے جوان عورت مل گھر کے سارے بندے وضو کر کے بیٹھ جاؤ اور حضور پاک سہب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا تحفہ بے جاؤ حضور کینات رحمت عالم اپنے کاشان اقدس سے باہر آئے تو چہرے پر مسکان کے اثار تھے تو صحابہ نے ارز کی آپ مسکراتے ہوئے تشریف لائے ہیں کیا بات ہے سرکار نے فرمایا جب میں آیا تو جبریل امیر میرے پاس ایک وئی دے کر آیا کہ رب کریم فرماتا ہے اے حبیب جب آپ قوم تیاب پر ایک مرتبہ درود پاک پڑے گا اللہ پاک اس کا دس رحمت نازل فرمائے گا دس گناہ ماف ہوں گے اب بتائیے جب سب گھر والے مل کر درود پڑ رہے ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا تو زحمتوں کا خروج ہوگا زحمتوں سے نجات مل جائے گی لیکن سچے دل سے دل کو بغ سے پاک کر کے زبان کو جڑ سے پاک کر کے آنکھ کو بہیائی سے پاک کر کے گناہوں کی توبہ اور استغفار کر کے اپنے معصوم بچوں کو ساتھ بیٹھ کر جب آپ حضور پاک کی ذات یکدس پر درود پاک کا ورد بنائیں گے اور وسیع دن میں ترتیب بنائیں کم از کم پانچ دفعہ کٹھے مل کر پڑھ رہے یہ اس عاجز ہلکہ چستی نظام محمود سلیمانیہ کے خادم کہ آپ سے التجاہ ہے کہ صرف پانچ دفعہ دروش پڑھ لیکن سارے گھر کے والے مل کر پڑھ اللہ پاک میرا اس پر پورا کامل یقین اور ایمان ہے جب ہم درود تکلیفیں ہم سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی نماز کی پابندی کرائیے قرآن پاک کی تلاوت گھر میں شروع کیجئے کوشش کیجئے اپنے بچوں کی ترطیب تبدیل کیجئے جس صبح کی نماز سوتے میں گزرتی تھی آج کل تو نماز کے لئے اٹھ جائیں بچوں کو اٹھائیں قرآن پاک کی تلاوت گھر میں شروع کریں حضور پاک رحمت عالم صلی اللہ جب حجت فرما رہے تو تب بھی آپ کی تلاوت تھی زبان اقدس پر سورہ یاسین کا ورد کریں سورہ ملک پڑھیں قرآن پاک کا ایک ایک حرف انمول ہے ایک حرف بے مثال ہے ایک حرف بے مدین ہے اگر آپ الف لا مین پڑھتے ہو اردو میں تو بیکار ہے اگر قرآن پاک کی الف لا مین پڑھتے ہو تو بے نورانی ہو جاتی ہے تیس نیکیاں مل جاتی ہیں تو دوستو شاوان کا مقدس مہینہ ہے مقدس گڑیاں ہیں پہلی شب جمعہ ہے آج حصے آہد کر لیجئے کہ ہم درود شیف کیا حل کا اپنے گھر میں بنائیں گے مل کر درود شیف پڑھیں گے اور یقین کیجئے آپ گھر گھر درود شروع کیجئے درود پاک پڑھنا شروع کیجئے انشاء اللہ اللہ نے چاہا تو یہ مسئیبت تو کیا دنیا کی ہر مسئیبت روکا اللہ نے کہا میرے گھر کا تواف تو اللہ کے پرندے بھی کھر رہے ہیں رسول اللہ سلام کے گھر مجد نبی تو پرندے بھی گھوم رہے ہیں اللہ تو وہ یہ جو پرندوں کو اپنے در کی پیچان دی دیتا ہے اللہ نے ہمارے لئے یہ موقع ہے اپنے گناہوں کی توبہ کریں استغفار کریں جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں گھریہ کریں بیٹھ کر اکیلے بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کریں ایک گناہ کو یاد کر اس کی بارگاہ میں پیش کریں مالک مجھ سے یہ ہو گیا مجھ سے یہ ہو گیا میں نے کر لیا ہے اللہ تو تو معاف کرنے رحیم بھی ہے میرا کام تیرے سامنے جھوڑی پیلانا ہے میری جھوڑی برنا تیرا کام ہے یقین جانی دوستو آپ کا ایک آنسو اگر نکل آیا اور اس نے آپ کے رخصار کو گرمی دے دی جہنم کی آگ اللہ آپ کے لیے بجھا دے گا کیونکہ وہ دیروں کے بھی جانتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے رو پڑا ہے ہتیار پھینک دی ہے اللہ کہتے تیرے گناہ ریت کے ضرور کے برابر ہوں تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں تیرے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں پھر بھی میری رحمت سے نا بھاکار ہیں بے عمل ہیں ہم میں ہر عیب ہے لیکن مالک جیسے بھی ہیں تیرے ہم گناہ گاہ رہے ہیں تیرے حبیب کے عمد ہی ہیں اور تُو نے اپنے حبیب کو خود کہا کہ جو مومنوں کو تکلیف میں نہیں امت کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا یا مالک وہ اکران اور کرونا جیسی اس مصیبت میں امت کو کیسے دیکھ سکتا ہے یا مالک کریم آپ نے حبیب کے سن کی ہم سے یہ تکلیف دور فرما ہر تکلیف یہ تو ہمیں نظر آگئی جو آنے والی ہیں جو ہم سے چھپی ہیں جو ہم نہیں جانتے تو اس سے تو کچھ چھپا نہیں آنے والی مصیبت سے بھی ہمیں محفوظ فرما دعا کریں کہ اللہ پات معصوم بچوں کے سب محفوظ یا مال کریم اس ملک پاکستان کو تیرے حبیب کے طرف سے تحفہ ہے اس ملک کو پورے عالم اسلام کو ہر عزور کے ہر عمد ہر تکلیف سے محفوظ ہر مصیبت سے محفوظ ہر پریشانی سے محفوظ ہر خطرے سے محفوظ ہی یا اللہ کشمیر کو ہم نے تکلیف میں دیکھا پر ہمیں پر اثر نہیں ہوا فلسطین پر تکلیف میں دیکھا عوانیوں کو تکلیف میں دیکھا پر ہم سوئے رہے یا مال امام جہاب اٹھے ہیں ان کی تکلیف دور فرما ان کو بھی ہندو پلسطین کو اسرائیل کی جنگل سے ازاد نصیب یا اللہ کشمیر کو ازاد نصیب یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا مال کریمہ ہم گناہ گار ہیں ہم سیاہ گار ہیں شب برات کی مبارک رات تُو نے جس نے بنانی ہے ہمارا نام توبہ کرنے والا یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والے ہم اپنے خطاؤں کی معافی چاہنے والے یا اللہ ہمیں مصیبتوں سے اجازت آف ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا مل کریم اپنے حبید کے صدقے کالی کمری والے کی توفید آج بی بی زینب کی یوم ولادت ہے یا اللہ اس پا دامن بی بی زینب کے یوم ولادت کے صدقے یا رئی مبارک رات ہے مبارک اور اس آل کے متعلق تم نے سورہ شورہ میں خود فرما اللہ اصر ملائی اجر اللہ اس آل محمد کے صدقے ان کی محمد محمد کے صدقے یوم ملادت بی بی زینب کے صدقے یا اللہ ہمارے گھروں کو پریشانیوں سے نجات عطا ہو حضور گیار امتی کو پریشانی سے نجات عطا ہو یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر اللہ وصل اللہ خد اللہ خد اللہ خد